آج دنیا بھر میں سیاحت کا دن منعا جا رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی نے سیاحت کی کمر توڑ کر رکھ دی سیاہوں کی جنت کہلوانے والے سواد کی کیا صورتحال ہے یہ جانتے ہیں شیریزادہ کی ریپورٹ میں سواد کو سیاہوں کی جنت کہا جاتا ہے لیکن اس جنت کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے پہلے کشید کی نے سیاہوں کا داخلہ بن رکھا حالات بہتر ہوئے تو قوم امن میلے کے شکل میں سواد کی وادیوں میں پھر سے بہار آئی لیکن سیلاب نے یہ رنق زیادہ دن نہیں رہنے دی منگوارہ کی خالد خان کا ہوتل بھی سیلاب کی نظر ہوا پتہ نہیں کہ کس کی نظر لگ گئی ہے اس وادی کو اور ہمارے اس ملک کو کہ کبھی ایک عذاب آ جاتا ہے تو کبھی دوسرا سواد میں سیاہوں کی مذبانے کے لیے 840 چھوٹے بڑے ہوتل ہے جن میں سے 50 سے زیادہ کو سیلاب نے تباہ کر دیا ہے ہوتلوں کی علاوہ دکانیں رابی تاپل اور 60 کلومیٹر لمبی سرکوں کی تباہی نے بھی سیاہت پر کاری ضرب لگائی ہے منگوارہ سے لے کر کالام تک اس کی تقریباً 4-5 مرتبہ وزرائی آزم نے بھی منظوری دیا ہے صدور نے بھی منظوری دیا ہے کہ یہ روڈ ہم بنائیں گے لیکن ابھی تک اپنے آنکھوں سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کالام کا یہ روڈ بنا ہے اس واد میں 5 لاکھ گروں کی روزی روٹی سیاہت سے جڑی ہے جسے پچھلے 3 سال میں 74 عرب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا سڑک ابھی لائٹ ٹریفک کے لیے تو ہم چند ہفتوں کے اندر کھول دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ اگلی گرمیوں میں انشاءاللہ یہ سڑک بالکل کاروں کے لیے اور ٹورسٹ کے لیے کھولی ہوگی سیاہوں کی جنت دشتگردی کے بعد اب سیلاب کے ہاتھوں پھر ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے اترو بازار میں کبھی سیاہوں کی بہاریں ہوتی تھی لیکن سیلاب کے بعد اس ویرانی کا یہ منظر سیاہت کی خستہالی کی کہانی سنا رہا ہے شیرنزادہ ایکسپریس نیوز اتروڑ کا علام سوات اور اب شامل کرتے ہیں کچھ خبریں دنیا بھر سے